اسلام علیکم مطلع دستہ لاہوری ایر اسٹیٹ سے چودری مجاہد یاسین لاہوری اسٹیٹ جو ہے ڈی ایچ اے ملتان کی آتھرہ جیلر ہے دوزار پانچے ڈی ایچ اے لاہور میں بھی آتھرہ جیلر ہیں خجرہ والا باورپور کوئٹہ میں بھی آتھرہ جیلر ہیں میں نے آپ کو ویڈیو دیا تھا رمانزہ گاف کوس کے کچھ پلوٹ آئے تھے بارہ مرلا کنال اور دو کنال کے گاف کوس کے اندر جو پلوٹ آئے تھے ان کی کچھ فردہ ڈیٹیلز آئی ہیں میں نے کہا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں بیسیکلی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی اپلائی کرنے کی ہے وہ بیس نومبر دوزار بیس ہے ڈیٹ اپروچ ہو رہی ہے آپ نے ڈی ایچ اے ملتان ڈارٹ او آر جی پہ جانا ہے اور جا کے جو ہے آپ اس کے اوپر یہاں پہ گاف کوٹ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ آپ پریس کریں گے بٹن تو وہ آپ کی پروسیسنگ شروع ہو جائے گی اور جہاں پہ آپ اپلیکیشن سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے کافی ٹیٹیلز سے ویڈیو پچھلے دو بنائے ہوئے ہیں آپ ذرا وہ دیکھ لیں جو نئی چیزیں ہیں وہ اس میں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بیسیکلی اس کی لوکیشن وغیرہ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے یہ افیشل میپ اس وقت ڈی ایچ اے نے دیا ہے تو اس میں آپ کو سارے سیکٹرز جو ہیں کرنٹ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک تو چیزیں اس میپ میں بھی میں کلیر بھی کر دوں لوگوں کو ہم جب چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ جو ہے نا کرنٹ میپ جو ہے ڈی ایچ اے نے دیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا جناہ گیٹ ہے جو کہ بوسن روڈ سائٹ پہ آتا ہے اور یہ اقبال گیٹ ہے جو کہ آپ کا مدی تر روڈ سائٹ پہ آتا ہے یہ مدی تر روڈ کے آگے جو ہے موٹر وے ایم فور کے آریا آجا تو اس کے درمیان بھی کچھ ایڈیا جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے پاس آتا ہے یہ دو اکسس آپ دیکھ رہے ہیں بوسن روڈ والی جناہ گیٹ اور یہ اقبال گیٹ تو ایک تیسرا راستہ بھی جو ہے نورڈرن بائی پاس سے جو ہے نا یہاں سے ملے گا تو تین ایکسس جو ہے نا میجر سٹی سے اس کو کنیکٹ کریں گی ڈی ایچ اے ملتان کو یہ بلوکس کی ساری اپلکیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وائے ختم ہو گیا مجھے تو وائے ابھی بھی اس میپ میں نظر آ رہا ہے یہ لگا ہوا ہے یہ ابھی میپ ڈی ایچ اے نے ریلیز کیا ہے ایون آپ کو یہاں پہ زیڈ بلوک بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فردر بلوکس آئیں گے جو نئی بیلٹنگ کی فائلز ہیں ہو سکتے ہیں ان بلوکس میں آئیں اور یا کسی بھی بلوک کے اندر یہاں پہ پاکٹس ہیں ان میں بھی لگ سکتی ہیں رومینزہ گاف کورس کی لوکیشن یہ والی ہے اور یہ جو ہے اے بلوک اور اے بلوکوں پر ٹچ کرتی ہے یہ رنگ روڈ ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ مین بولیور ڈی ایٹھ ایپن نائن پوائن نائن ایٹ کلومیٹر کا یہ بنتا ہے یہاں پہ بہت نوٹسٹیبل چیز جو ہے وہ سودرن پنجاب سکٹریٹ جو ہے وہ وی بلوک کے پاس آ رہا ہے وومنز یونیورسٹی آرڈی وہاں پہ موجود ہے نیو جوڈیشنل کورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ ایریا کافی زیادہ آگے جا کے ویلیو رکھے گا یہ ماتیتر روڈ اس وقت اس پہ جو ہے اس کو وائیڈن کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پہ اس سائیڈ پہ بھاوہدین زکریہ یونیورسٹی بہت امپورٹن چیز ہے یہاں پہ نیچے رائے راہ آرچڈ ملتان جو کہ کیپٹر سمارٹ سٹی والوں کا ہے وہ پروجیکٹ بھی یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ سٹی آرسنگ سکیم آتی ہے اس جگہ پہ جس کی اس وقت بوکنگ چاہ رہی ہے اچھا جی اب یہ ہے کہ گوف کورس کی لوکیشن یہ ہے گوف کورس کے اندر جو ہے ایک ڈاؤڈ تھا میں کہ کس طرح کا میپ اس کا ہوگا پہلے تو یہ گیٹ دیکھیں اس کا انٹرس گیٹ اس طرح کا ہوگا اور اس کے جو کلاب ہوگا کنٹری کلاب اس کا یہ ڈیزائن ہوگا جو چیزیں آپ کو ڈیزائن اس نظر آ رہے ہیں نا ڈی ایچ ایچ ایسی طرح ان کو بنائے گا سارا کچھ جو ہے تو یہ جو ہے رینڈرنگ جو ہے نا یہ ریالٹی میں بدل رہی ہے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ جس طرح رینڈرنگ دکھائی جاتی ہے اسی طرح آن گراؤنڈ کو بنائی بھی جاتی ہیں تو دیس ایمیجز ویل بی کمنگ ٹو ریالٹی سون سون سے مراجعی کے لئے پانی دہ سال کے اندر اندر پروپٹی میں سون کا مطلب دو تین سال ہوتا ہے دو تین افتے نہیں ہوتا آہ ماسٹر پلین جو اس کا جو ہے رمینزا کا یہ ڈی ایچ ای نے دیا ہے اس میں پلوٹس جو ہیں آپ کے یہ یلو ایریاز میں ہوں گے آہ اس طرح ان کی جو ہے آہ وہ لوکیشنز ہوں گی ڈیفرنٹ اب اس میں میں دیکھوں تو بارہ مرلے مجھے جو ہے نا وہ ادھر پیچھے نظر آ رہے ہیں ادھر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی دو کنال کے یہ بڑے پرائم لوکیشن کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی دو کنال بڑی پرائم لوکیشن کے نظر آ رہی ہے اور کنال جو ہے وہ ٹھیک ہے نسبتاً مجھے اس میپ کی اندر جو ہے بارہ مرلہ ویک لوکیشنز لگ رہی ہیں دو کنال کی تو کوئی بری لوکیشن نہیں ہے اور جو کنال کے ہیں ان میں آپ کی لوٹری ہے کہ اگر فرنٹ پہ آ گیا فیسنگ آف آ گیا تو پچھے پیسے بن جائیں گے انشون بن جائے گا اگر پیچھے آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے لیکن یاد رکھیں کہ یہ گیٹیڈ کمیونٹی ہے اور بہت ہی امیر لوگوں کے لیے اس طرح کی کمیونٹیاں ہوتی ہیں لاہور میں بھی جو گاف کورس کے اندر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ منسٹرز ہیں بہت موسٹ ایکسپینسیب ہاؤسیز جو ہیں وہ ڈیفنس رایہ گاف کورس کے اندر ہیں جنرلز، منسٹرز، آوٹسائیڈ وہ ڈیرش ڈیرے جو پورے دوسرے سوپوں سے بھی ہیں یا شہروں سے بھی ہیں انہوں نے وہاں پہ گھر بنائی ہوئی ہیں سیکنڈ ہوم جو ہے وہ اس طرح کی جگہوں پہ رکھتے ہیں لوگ تو یہ چیز ہے کہ یہ بڑی ہی اپسکیل کمیونٹی ہوگی گیٹیڈ کمیونٹی ہوگی تو چاہے اس میں بارہ ملے کا بھی جو پلوٹ ہوگا نا تو وہ بھی اپنی ایک برتک ٹائم پہ رکھے گا ٹائم لگتا ہے اس چیزوں اس طرح کی چیزوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریئر سیڈیس فار لاؤنگ ٹرم تھری پلاس یئر کی انویسمنٹ اب ہوگی ہفتے میں میلے میں چوکے چھکے لگانے کا ٹائم گزر گیا اب جو ہے نا اب پیشنس سے چلنا پڑے گا پراپٹی میں کم از کم آپ کے ذہن میں ٹو تو تھری یئر کی انویسمنٹ کہیں پہ بھی ہونی چاہیے انسٹالمنٹ کی بکنگ باکنگ میں لوگوں کے ابھی بھی چوکے چھکے لگ سکتے ہیں لگتے ہیں دو چار لاکھ دیتے ہیں دو چار لاکھ ساتھ کمال لیتے ہیں تو ان کا تینڈر پرسن گین ہو جاتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جنرلی جو پراپٹی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے چیزوں میں اچھا یہ اس کی جو بارہ مرلے کی قیمت ہے اس میں پچیس ہزار رپیا نون ری فانڈیبل ہے اور پچاس ہزار جو ہے وہ ری فانڈیبل ہیں ٹوٹل آپ نے پچھتر ہزار جمع کرنا ہے اس کی جو ٹوٹل میمبرشپ وغیرہ ڈال کے جو ہے آپ کو جو ہے یہ پڑے گا تقریباً ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ چودہ ہزار ایک سو ساٹھ روپے کا ڈال پیمر جو آپ نے جمع کرانی ہے ویڈن تھرٹی ڈیز آف ویننگ وہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ تئیس لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے آئے گی باقی آپ کی قیسطیں ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کنال جو ہے ایک پچھتر ایک لاکھ ایک کروڑ پچھتر لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے کا بن رہا ہے اور دو کنال جو ہے وہ تین کروڑ اسی لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے کا بن رہا ہے یہ ایماؤنٹس ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ نے یہ جمع کروانی ہیں اگین یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے بارہ ملے کے ساتھ پچھتر زار جمع کرانا ہے کنال کے ساتھ ایک پچھتر جمع کرانا ہے اور دو کنال کے ساتھ ایک پچھتر کنال ہے اب اگر آپ کا کوئی نہیں نکلتا ہے تو پچھتیس پچھتیس ایچ اپلیکیشن پہ آپ کا کٹ جائے گا جتنی مرضی اپلائی لیمٹ نہیں ہے کارٹ کے اوپر آپ جتنے مرضی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کریڈٹ کارٹ سے بھی پیمٹ ہو رہی ہے بینک بھی دیئے ہوئے انہوں نے جا کے آپ ڈانلوڈ کریں پرنٹ کریں فارم کو اور وہ جا کے بینک میں جمع کر دیں بعد میں ڈی ایچ اے کو یہ میل کرنا پڑے گا آن لائن کریں گے کریڈٹ کارٹ وغیرہ سے تو آپ کے فورا نہیں کنفرمیشن وغیرہ آ جاتی ہے تو یہ سسلہ ہے اس کا جو ہے ڈی ایچ اے کی ویب سائٹ پہ جائیں اپنا فارم فل کریں آن لائن پیمٹ کریں بیلٹ کا انتظار کریں آپ کا نکلایا تو موجے موجے اور نہ نکلا تو پچیس ہزار کا ٹکا ہے کہ کیپلگیشن پر آپ کو لگے گا بعد میں آپ یہ نہ کریے گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا نکلایا تو آپ کا کو پچیس لاکھ کی دیاڑی بھی ظاہرے لگتی ہے تو جہاں پہ ہاتھ بندہ جو ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ شورٹ کٹ مارنے کے چکے چکے مارنے کے چکر میں ہیں لوگ لگے ہوئے تو یہ چیز ہے آفر کیا ہے ڈی ایچ اے نے آپ کو یہ اپشن اچھی اپشن ہے اگر آپ کا نکل آئے اور آپ اس کو رکھیں تو یہ آپ کو اچھی ریٹرن دے گا نکلنا کتنوں کا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی اپلیکیشن آتی ہیں اور پلوڈ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو ڈیپینڈز آن کے اپلائی لوگ کتنا کرتے ہیں اس لئے ڈی ایچ اے نے فیس اچھی رکھی ہے کہ تھوڑے لوگ کریں اور چانس لوگوں کا نکلنے کا زیادہ ہو اور جن کا نکلے گا ان کا ڈیفنیلی ان کا پی اچھا نکلے گا تو جن کا نہیں نکلے گا وہ ایک اپلیکیشن پر پچھے پچھے ہزار لوز بھی ہوگا یہ آپ دیکھ لیں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب تو یو ہر ایک کی اپنے اپنی طرح کا مائنڈ ہوتا ہے کچھ لوگ رسک لیتے ہیں ہم نے دیکھا ڈی ایچ اے لاہور میں ساڑھے تین سو پلوڈ تھا چونسٹھ ہزار اپلیکیشن آگئی اس کے اوپر لوگ کسی نے دو لاکھا کھیلا وہاں پہ اپنا لاٹری کھیلا کسی نے جو دو کروڑ کی بھی کھیل لیا ہم جانتے ہیں جو ایسے بندوں کو جنہوں نے دو کروڑ کی بھی لاٹری وہاں پہ کھیل لیا سینکرو اپٹیکیشنے ڈالی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے دو بھی اپلائی کیے تو ان کا بھی نکلایا تو بیلٹ فیر ہوتا ہے ڈی اچھے میں لک اب ڈپینڈ کہتی ہے کہ اپلائی کتنے لوگ کرتے ہیں میرے ہزاروں کلائنٹ نے اس میں اپلائی کیا تھا لاہور میں جو بیلٹ اوپن بیلٹ ہوا ہے تو اس میں سے تقریباً جو ہے میرے کلائنٹ کی آلموس سو کے پلس مائنس میں پلوٹ نکلے ہیں آج بھی کالک مجھے آئی ہے میرے کلائنٹ نے ایک جرمنی میں ان کا جو ہے ڈیر کلوڑ پی کا پلوٹ بکا ہے اس میں بیلٹ میں کمیشن نکلا تھا تو بڑے خوش تھے بڑا شکریہ میرا دعا کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اپلائی کیا اور ہماری نکل آئی ہے ڈیر کلوڑ پہ ہمارا بک گیا ہے آج جو کمیشن ہم نے بیچ دیا ہے رکھا نہیں تھا تو اس طرح بڑے لوگوں کو کروڑوں کا فائدہ بھی ہوا ہے ظاہر ہے چونسٹھ ہزار بندے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ان میں سے بیچ کا کافی ہزاروں کا لاؤس بھی ہوا ہے کم اس کم پانچ پانچ ہزار تو ہوا ہے کئیوں کا میں نے جیسے بتایا کہ کروڑ بھی ہوا ہے اور دو لاکھ کا بھی لاس ہوا ہے تو یہ اسی طرح ہے آپ دیکھیں آپ کو اگر سوٹ کرتا ہے چانس لینا تو آپ اپلائی کریں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اس کمیونٹی میں تو ریفنیلی ٹرائی کرنی بنتی ہے سب سے ٹاپ آف تی لائن یہ ہوگا پورے ملتان میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ پروفٹ پہ بیچے نہ بیچے نکلائے میرا خیال ہے رکھنا چاہیے اگر نکلائے کسی پروفٹ پہ بھی نہیں دینا چاہیے اس طرح کی پروڈیکٹ بعد میں نہیں ملتی ہے وانشون پہ بہت کام اوپر نکل جاتا ہے یاد رکھیں سب پلاٹوں کی پرسیشن تین ماہ میں ہے تین ماہ میں آپ کر سٹارٹ کر سکیں گے یہاں پہ good luck to you اگر آپ نے apply کرنا ہے تو go for it you know it will give you good profit اگر آپ کا نکل آتا ہے تو آپ میں لاکھوں اور کرونا میں سے تو share نہیں کرنا مجھ سے تو اس لئے اگر نہ نکلیا تو بعد میں آپ نے جو ہے نہ برا بلا بھی نہیں کہنا نہ مجھے نہ ڈی اچھے کو ابھی سو سمجھ کے apply کر لیں نکل آیا تو آپ کی lottery نہ نکل آیا تو آپ کا loss دونوں آپ سو سمجھ کے decision کریں اور act کریں لیکن آپ اس پر شکریہ ویڈیو آج کریں